اسلام نیکمہ یوٹو فیملی میرے سب ٹک ٹاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے اگر آپ بھی پگمنٹیشن ملازمہ اور ڈاک سپورڈ اور سکن ٹون سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مزید خوبصورت بنانے کے لئے ہوم ریمیڈی شیئر کریں گے جس کے آپ کی سکن پر بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر آپ میں سے کوئی چھائیاں اور دانوں کے داک کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور سیاہ ہلکے بھی ہیں ان کے فیس پر اور سکن کے بہت سے مسئلے ہیں وہ تمام پروبلم کا حل اس ایک ویڈیو میں ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں بلکل بھی اس کی اپمت کیجئے گا بہت زیادہ فائدہ ہونے والے ہیں تو جناب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چھائیاں بہت سے لوگوں کے فیس پر آ جاتی اور دن بہ دن بھرتی رہتی ہیں اس سے کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں چھائیاں زیادہ تر سورج کی دھوپ کی وجہ سے بنتی ہیں اور جو چولے پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں ان کے فیس پر بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ہارمونز ان بیلنس ہونے کی وجہ سے بھی چھائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سن بلوک لازمی آپ لگائیں دن میں دو یا تین بار لازمی آپ سن بلوک لگائیں سن بلوک تین سے چار گھنٹے بعد لازمی دوبارہ اپلائے کرنا چاہیے اس لیے اپنی روٹین لائف میں سن بلوک لازمی یوز کریں اس سے چھائیں مزید زیادہ نہیں بنیں گی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست دو ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے اندر نیچرل بلیچنگ افیکٹ ہے یعنی یہ نیچرل چیزیں آپ کے فیس کو بلیچ جیسا ریزلٹ بھی دیں گی اس سے آپ کا کلر بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اس ریمیڈی کے دو پارٹ ہیں یعنی دو ریمیڈی ہیں یہ دونوں ہی آپ کو ایک ٹائم میں یوز کرنا ضروری ہے اب ہم ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے بنائے جاتا ہے کیسے لگایا جاتا ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک برے سا اس کا آلو جوسر مشین سے آلو کا جوس نکالیں بہت جلدی نکالاتا ہے بہت اچھی کوانٹیٹی میں ہمیں آلو کا جوس مل گیا ایک برے سا اس کے آلو سے ہمیں 6 ٹیبرز پون آلو کا جوس مل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جلدی ہمیں آلو کا جوس مل گیا اس لیے جب بھی آپ یہ ریمیڈی بنائیں کوشش کریں فریش آلو کا جوس ہی آپ نے یوز کرنا ہے پہلے سے جوس بنا کر نہیں رکھنا جب بھی یہ ریمیڈی بنائیں آپ رات کے ٹائم ہی یہ بنائیے گا اس سے آپ کے فیس پر بہت اچھا ریزلٹ ملے گا ٹو ٹیبل سپون ہمیں علو کا جوس چاہیے وہ ہم اس کے اندر سے نکال رہے ہیں آپ اندازی سے بھی لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون علو کا جوس ایک فرد کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ دو فرد کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ فور ٹیبل سپون لے لی جائے گا علو کی جوس کو نکالتے ہوئے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر ہی آپ نے اس کے اندر سے جوس نکالنا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے علو کا جوس لے لیا اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون چاول کا آٹا ایڈ کر رہے ہیں ابھی ہاف ٹی سپون ایڈ کریں گے بعد میں اگر ضرور پڑی تو ہم اور اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ اس کی تھوڑی سی تکنس ہمیں چاہیے بہت زیادہ لپڈ ہمیں نہیں چاہیے اب ہم اس میں ون فور ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کر رہے ہیں جیسے کہ میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں ون فور ٹی سپون اس میں بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو لیمن جوس سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی کوانٹیٹی کم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے فیس پر دانے ہیں ایکٹیو علرڈی ہے تو آپ یہ ریمیڈی بلکل بھی یوس مد کیجئے گا اس ریمنڈی میں ہم نے ہاف ٹی سپون پہلے چاول کا آٹا ایڈ کیا تھا اور ابھی ہماری یہ ریمنڈی کافی لیکورڈ ہے اس کو تھوڑا سا تھک بنانے کے لیے ون ٹی سپون چاول کا آٹا مزید اور اس میں ایڈ کریں گے اس طرح اس میں ون این ہاف ٹی سپون چاول کا آٹا ہم نے ایڈ کرنا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اسے فیس پر اپلائی کریں گے اگر آپ اسے مزید تھک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ٹو ٹی سپون چاول کا آٹا ایڈ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ مت ایڈ کیجئے گا اور ابھی میں آپ کو ہاتھ پر لگا کر اس کا ریزر دکھاتی ہوں بعد میں حسن کے فیس پر بھی ہم اپلائی کر کے ہاتھ پر لگانے کے بعد ہلکا سا ہم اسے مساج کریں گے ہلکا ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا بہت زیادہ زور سے آپ نے مساج نہیں کرنا ہاتھ پر میں نے زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھا جس پانچ منٹ ہی میں نے ہاتھ پر لگا کر رکھا دیکھیں بوش کرنے کے بعد آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہوگا بہت سموتھ آپ کی سکین ہو جائے گی بہت سوفٹ ہو جائے گی بہت زیادہ اچھا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جہاں پر ہم نے لگایا ہے اور جہاں پر ہم نے نہیں لگایا واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے ہاتھ پر بہت اچھا ریزلٹ آیا اب میں آپ کو حسن کے فیس پر اپلائے کر کے دکھاتی ہوں یہ ریمیڈی واقعی میں بہت میجیکل ہے جب آپ یوز کریں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا یہ کتنی زیادہ اچھی ہے میرے ہاتھ پر واقعی میں اس نے بہت اچھا ریزلٹ دی ہے اور اب میں اسے حسن کے فیس پر اپلائے کروں جب ہی آپ فیس پر اپلائے کریں کوشش کریں ون لیئر کے بعد پانچ منٹ پانچ منٹ کے بعد دوسری لیئر اب فیس پر اپلائے کر دیں حسن کے فیس پر ہم نے فرسٹ لیئر کے بعد پانچ منٹ کے بعد ہم نے سیکنڈ لیئر لگائی ہے اور مزید پانچ منٹ کے بعد ہم تھرڈ لیئر اس کے فیس پر اپلائے کر رہے ہیں اس طرح ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ چاول کے آٹک کا جو فائدہ ہے اور علو کے جوس کا جو فائدہ ہے بینی فیٹ ہے وہ ہماری سکن کو بہت اچھے سے مل جائیں گے ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا اس کی تین لیئر آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ تین لیئر نہیں لگانا چاہتے تو ٹو لیئر آپ لگا لیجئے گا اس ٹرمینڈی کی حسن کے فیس پر ہم نے تھری لیئر لگائی ہے اگر آپ ٹو لیئر لگانا چاہتے تو ٹو لیئر لگا دیجئے گا تھرڈ لیئر کے دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے حسن کے فیس پر مساج کیا حل کے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے بہت زیادہ زور سے آپ نے مساج بلکل بھی نہیں کرنا سوفراتوں سے مساج کرنا ہے جیسے ہی آپ مساج کرتے جائیں گا آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا اچھا اس پر ریزلٹ آیا ہے آلو کا جو جوس ہے وہ تھوڑ دیر بعد اپنا کلر چینج کر لیتا ہے اس لیے اس کی بلکل بھی آپ نے ٹینچن نہیں لینی اس لیے جب بھی آپ بنائے کوشش کریں ٹو ٹیبل سپون آلو کا جوس جو ہے وہ ایک فرد کے لیے کافی ہے اتنا ہی آپ بنائے زیادہ آلو کا جوس بنا کر آپ مت رکھئے گا وہ کالا ہو جاتا ہے پھر آپ کو وہ اچھا نہیں لگے گا اس لیے جب بھی آپ نے بنانا ہے فریش آلو کا جوس لینا ہے اور تب ہی آپ نے بنانا ہے دو سے تین ویڈر حسن کے فیس پر ہم نے مساج کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے کتنا اچھا ریزلٹ آنا چلو گئے چلو بھی جناب ووش کرو حسن نے فیس ووش کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حسن کی گردن اور فیس کا آپ دیکھیں کلر کتنا زیادہ چینج ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کوئی فیلٹر میں نے اس پر نہیں ابھی لگایا ہوا اور ہمیں بہت اچھا ریزلٹ اس کا ملے حسن کے فیس پر بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے جب آپ یوز کریں گے تو آپ کو پتا چلے گئی یہ واقعی میں کتنا میجیکل ریزلٹ اس کا آتا ہے اور نوز کے وائٹ ایڈ بلیک ایڈ بھی اس سے رموف ہونا شروع ہو جائیں گے جب آپ ڈیلی بیس پر چودہ دن اسے یوز کریں گے واقعی میں آپ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ اس کا کتنا اچھا ریزلٹ آیا گا فرسٹ ریمیڈی سے ہمیں بہت اچھا ریزلٹ ملے آپ دیکھ سکتے ہیں سکن میں کتنی اچھی شائن آگئی ہے گلو کر رہی ہے اب سیکنڈ ریمیڈی جو اس کے ساتھ لازمی آپ نے یوز کرنی ہے جس میں ہم کلینزر کم ٹونر بنائیں گے یعنی کہ کلینزر بھی ہوگا اور ٹونر بھی ہوگا وہ بھی نیٹر جو کہ آپ کے فیس کو مزید کیلئر کرے گا اور مزید نکھارے گا اس ریمیڈی کے لیے ہمیں ون ٹیبل سپون چاول چاہیے اور ہاف کپ یا ہاف کپ سے کم ہمیں دودھ چاہیے اور چاول کو ہم نے دودھ میں بگو دیا ہے چاول کو آپ نے چاول کا آٹا نہیں لینا چاول آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینے ہے آپ نے چار گھنڈے کے لیے اسے بگو دیں بگونے کے بعد اسے جناب سٹین کریں سٹین کرنے کے بعد جناب آپ اس کو آپ چاہیں تو بوتل میں بھڑ کر آپ فریچ میں رکھ سکتی ہیں دو سے تین دن آپ کا چل جائے گا ڈیلی بیس پر آپ کو بنانا نہیں پڑے گا اور جناب فرسٹ ریمیڈی کے فورن بعد آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے جیسے سے آپ اسے اپلائی کریں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس کا کتنا اچھا ڈلٹ ہے آہستہ فیس کے سب نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے کلیر سکن آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی دیویڈ ہے آپ کی سکن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد وٹمین ای کا کیپسول آپ نے لگانا ہے اس ٹونر کو آپ ٹو ٹائم ریمیڈی کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں فرسٹ لیئر کے بعد سیکنڈ لیئر لگائیں اور جیسی وہ ڈرائی ہو جائے فیس کو ووش کریں ووش کرنے کے بعد آپ نے وٹمین ای کیپسول لازمی لگانا ہے اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو پھر بے شک آپ وٹمین ای کا کیپسول نہ لگائیں اگر آپ نورمل اور ڈرائی سکن ہے تو وٹمین ای کیپسول لازمی لگائیں وٹمین ای کیپسول لگانے سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ کے فیس پر جو فائن لائن بن رہی ہے وہ بھی جنا بننا بند ہو جائیں گی یعنی کہ اس میں بھی بہت زیادہ فرق فیل ہوگا آپ کو یقین ماننے بہت اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا یہ ٹریٹمنٹ سونے سے پہلے لازمی کریں دن میں دو بار ٹونر یہ لازمی اپنے فیس پر لگائیں اس سے آپ کا فیس دن با دن نکھڑنا شروع ہو جائے گا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اور سونے سے پہلے یہ ریمنڈی لگا کر فیس ووش کر کے ٹونر لگائیں اور اس کے بعد وٹمین ای کیپسول لگانا لازمی ہے حسن کے فیس پر اس ٹونر کو ہم نے تھری ٹائم اپلائے کی ہے فرسٹ لیئر کے بعد دو منٹ کے بعد دوبارہ اپلائے کیا پھر تری منٹ کے بعد دوبارہ اپلائے کیا اس طرح تھری لیئر اس کے فیس پر آ چکی ہے اور اب ہم اس کے فیس کو ووش کرواتے ہیں ووش کے بعد آپ کو اس کا لائف ریزلٹ دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حسن کے فیس پر بہت اچھا ریزلٹ آیا اب ہم ان کے فیس پر ایویون کا کیپسول لگائیں گے کیپسول مکمل اس کے فیس پر نہیں ہم نے اپلائے کا بہت کام کوانٹیٹی میں ہم ان کے فیس پر اپلائے کریں گے ایویون کے کیپسول کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اگر آپ کے سکن ڈرائے ہے تو آپ کے سکن کو ڈرائنس سے بچائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے فیس پر فائن لائن ہے تو اسے بھی یہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا فائن لائن نہیں بنے گی اور ہماری سکن کو بہت سموت کر دے گا تو یہ تمام چیزیں آپ نے لازمی اپلائے کرنی ہے اور یہ ریمیڈی جب بھی آپ لگائیں رات کے ٹائم آپ نے سونے سے پہلے لگانی ہے بیس سے پچیس منٹ یا تیس منٹ اب اپنی سکن کو ڈیلی بیس پر دیں گے تو آپ کی سکن بہت اچھا آپ کی سکن ریسلٹ دے گی اور ڈے بائی ڈے آپ کی سکن پر گلو آئے گی اور جو اتنی مہنگی مارکٹ سے ہم کریمیں لیتے ہیں اس سے یہ ریمیڈی بہت زیادہ بیسٹ ہے جس آپ اس پر یقین کر کے جب آپ اسے یوز کریں گے تو واقعی میں آپ خود حیران رہ جائیں گے اتنے سستے میں آپ کی سکن کی کتنی اچھی کیئر ہونا شروع ہو چکی ہے ڈے لی بیسٹ پر آپ اس ریمیڈی کو لازمی یوز کریں اگر ڈے لی بیسٹ پر نہیں یوز کرنا چاہتے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ اسے یوز کیجئے گا اس ریمیڈی سے آپ کی چھائیں اور آپ کی جو دو ٹون سکن ہو چکی ہے وہ ون ٹون میں کنورڈ ہو جائیں گی چھائیں بلکل ختم ہو جائیں گے دابے بلکل کلیر ہو جائیں گے پانی آپ نے زیادہ پینا آٹھ سے دس گلس پانی آپ نے لازمی پینا ہے سن بلکل لازمی آپ نے لگانا نیند اپنی پوری کرنی ہے اور اپنا دھیر سرہ خیار رکھیں امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیس میرے جانو کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سرہ کیا رکھیں اللہ حافظ